اسلام علیکم جی وری ایس این الوی سیر اینڈ ڈیوار واشنگ الوی لاس او سیر ایسی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی سپٹیمنٹری کی لیکچر سیریز جو ہی ہوا سٹارٹ کی ہوئی ہیں جو کہ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ نوٹ ایون سپٹیمنٹری بلکہ جو اینویل کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایکولی گوڈ ہیں کیونکہ یہی موسٹ ایمپورٹنٹ قویشنز ہیں یہی کرنے سے آپ اینویل کے بھی ایکسام دے سکتے ہیں اور سپٹیمنٹری کے بھی ایکسام دے سکتے ہیں ہماری وارٹس اپ گروپ کو جوئن کرنے کے لیے کونٹیک کریں اٹھ میں نمبر 03134384159 جیسے ہی آپ نے کونٹیک کرنا ہے تو آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے اپنا کولیج کا نیم مینشن کرنا ہے اپنی جنڈر مینشن کرنی ہے اپنا پارٹ مینشن کرنا ہے پارٹ وان اور ٹو آہ اور بتانا ہے کہ آہ سٹڈنگ اینویلی اور سپٹیمنٹری کی تیاری کر رہے ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ سارے ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے آفٹر دن آہ جس میں تھرٹی سیکنڈ سے ایک منٹ کی کول ہوگی جو کہ ضروری ہے اور اس میں کنفرمیشن کے بعد جو ہے دن آپ کو اپنے گروپ کا حصہ بنا لیا جائے گا وہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ ریلیونٹ نوٹس بھی ملتے جائیں گے لیکچرز بھی ملتے جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے آج سوشیولوجی کا جو ہے وہ question number seven discuss کرنا ہے جو کہ most important ہے آہ about آہ جوانائل ڈالیکونسی اور جوانائل جسٹس سسٹم کیا ہوتا پاکستان کے اندر اس کے بارے میں ہم بات کرنی ہے لیکن آہ آہ before going to towards our main question I would like to request all of you آہ to subscribe my youtube channel with the name of as mentioned on the screen آہ یہ سب لاکھ students کے لیے ہی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں ہزاری کی ساری لاکھ students کے لیے اور اس کو join کرنے کے بعد آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ آہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا بلکہ ساری مسئلہ انشاءاللہ حال ہو جائیں گے تو بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں آج کے question کی طرف آہ question number seven ہے کہ جوانائل ڈالیکونسی جوانائل ڈالیکونسی کو define کریں write a note on the juvenile justice system in Pakistan اور پاکستان کے اندر جوانائل justice system exist کرتا ہے اس کے آپ اوپر آپ نے note لکھنا ہے تو introduction پڑھ لیتا ہے جوانائل ڈالیکونسی ہوتی ہے جوانائل ڈالیکونسی جس کی ایج جو ہے وہ normally پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے جس کی ایج eighteen years سے below ہے اٹھارہ سال سے کم بچا ہے اور اس نے کوئی illegal کام کیا ہے یا کوئی criminal behavior جو ہے وہ show کیا ہے typically individuals below the age of eighteen years جو کے اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں who are considered juvenile under the law جن کو law کے اندر juvenile بولا جاتا ہے these young individuals engage in activities that violates societal norms and laws and regulations. آج کل آپ نے دیکھا کہ street times بہت زیادہ ہوں جن میں normally آپ کے جو teenagers ہیں یا juveniles ہیں وہ اس میں کہلنے کے حصہ ہوتے ہیں اس کا کہ جن کی عربی چودہ سال ہے سولہ سال ہے ان کو کہلنے کہ financial issues ہیں یا وہ نشے کی عادت میں جو ہے وہ پڑ گئے ہیں اور کی سارے معاملات کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں criminal behavior show کرتے ہیں یا کسی illegal activity کا حصہ بن جاتے ہیں تو یعنی ہر وہ بچہ جو کہ اٹھارہ سال سے کم ہے اور اس نے کوئی illegal کام کیا ہے یا کوئی criminal behavior show کیا ہے یا society کی جو norms ہیں laws ہیں regulations ہیں ان کو break کیا ہے تو وہ کہہ کر لائے گا جی juvenile delicacy کا آئے گا the aim of the juvenile justice system کے ہم بات کر رہے ہیں تو juvenile justice system کے ایک تو وہ trial ہے جو آپ کا مچور بندوں کا چلتا ہے یعنی جو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں انہوں نے اگر کوئی قتل کی ہے چوری کی ہے ڈکیتی کی ہے تو ان کا trial چلے گا normal court show آپ کی پاکستان کی ہیں ان میں لیکن اگر کوئی اٹھارہ سال سے کم کا بچہ ہے اور اس نے کوئی چوری کی ہے اس نے کوئی قتل کی ہے اس نے کوئی ڈکیتی کی ہے اس نے کوئی illegal کام کی ہے اس نے کوئی rules and regulations break کی ہیں تو اس کا جو trial چلے گا وہ عام عدالتوں میں ہی چلے گا بلکہ وہ juvenile justice system کے اکورڈنگ جو عدالتیں بنی ہی ہیں پاکستان کے اندر ان کے اکورڈنگ چلے گا together the aim of the juvenile justice system is to address the rehabilitate and rehabilitate juvenile offenders rather than subjecting them to the same criminal justice system as adult. juvenile justice system جو ہے نا پاکستان کے اندر اس کا aim یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہے مائنر ہے اگر اس سے کوئی crime ہو گیا ہے تو اس کو ہم rehabilitate کریں اس کی اصلاح کریں اور اس کو معاشرہ کا اچھا شہری بنائیں نہ کہ اس کو اسی justice system کے تحر ٹیکل کریں جو کہ adults کے لیے ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا جگہ جگہ پان کی تھوکیں بھی ملتی ہیں جگہ جگہ وہ جو ہے وہ شراب کی بوتلیں پڑی بھی نظر آتی ہیں جگہ جگہ پولیس والے اقالیوں میں نکالتے ہیں تو وہ سارے معاملات میں اگر ایٹین یئر سے بلو بچا جائے گا تو اس کی منٹل کپیسٹی بھی اس طرح کی ہو جائے گی لیکن juvenile justice system میں اچھی زی کورٹس بنائی ہوتی ہیں کورٹ روم کے اندر بھی جو ہے وہ دیواروں کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا تاکہ بچا آئے اور دیکھے کہ یار اچھا مولا ہے تو وہ rehabilitation کی طرف آئے نہ کہ پکا مجرم بن جائے تو یہ ایم ہے juvenile justice system کا حقصہ سمجھ آگئی then i have meaning of juvenile delicacy juvenile delicacy کا مطلب کیا ہے juvenile delicacy refers to illegal or anti-social behavior of minors typically under the age of 18 years engaging in activities that violate the law اور social norms تو یعنی اٹھانہ سال سے کم جو بچے ہیں وہ اگر کوئی laws کو violate کرتے ہیں یا social norms کے against آتے ہیں ان کو deviate کرتے ہیں یا کوئی بھی illegal activities ہیں ان میں engage نظر آتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا جی وہ juvenile delicacy کہلاتا definition of juvenile delicacy کیا ہے in پاکستان juvenile delicacy in پاکستان refers to the involvement of minors typically individuals below the age of 18 years in illegal or criminal activities تو جتے بھی criminal activities ہیں illegal activities ہیں ان میں ملوث ہونا کس کا 18 years سے below بچے جو ہیں ان کا وہ کیا کہلاتا جیوینائل delicacy کہلاتا explain the criteria used to determine the juvenile delicacy یعنی juvenile delicacy جو ہے یعنی بچہ جو ہے وہ minor ہے اٹھارہ سال سے کم ہے اس کو دیکھنے کے لیے کون سا criteria use کیا جاتا ہے کس criteria according judge کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا جیوینائل میں فال کرتا ہے جیوینائل delicacy is determined by age based legal definition of misconduct committed by minors factors considered include جو جو factors اس میں consider کیا جاتا ہے اس میں یہ یہ چیزیں آسکتی ہیں age آسکتی ہے nature of offence آسکتا ہے کس نے crime کون سا کیا ہے یہ crime کو سمجھ بوچ رکھنے والا بندہ کمیٹ کر سکتا ہے یا کوئی minor بھی کر سکتا ہے یہ دیکھا جائے گا and intent اور دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی نیت واقعی میں تھی crime کرنے کی یا کیا تھی when a young person by late laws or engage in criminal behavior they may be labeled as a juvenile delicate subject to juvenile justice interventions aimed to rehabilitation and re-integration تو یعنی اگر کوئی بچہ جو ہے 18 سال سے کم ہے اور وہ کوئی criminal behavior میں involved ہو جاتا ہے تو اس کو ہم label کرتے ہیں juvenile delinquents ہیں کہ یار یہ juvenile delinquents ہے اس کو ابھی اتنی sense نہیں تھی یہ ابھی 18 year سے below ہے اس کو ہم نے ویسے treat نہیں کرنا جیسے کہ adult criminals کو کرتے ہیں یہ juvenile delinquents ہے اور اس کو juvenile justice system کے تحت جو ہے ہم نے deal دیرنا کی factors contributing to juvenile delinquency in پاکستان پاکستان کے اندر کون کون سے factors ہیں جو juvenile delinquency کا باعث بنتے ہیں یعنی شہباز صاحب 18 سال سے نیچے ہیں ابھی ویسے تین کا ڈی کارڈ بن گیا ہے اوپر ہی ہیں لیکن ہم نے مثال نہیں ہے کہ یہ نیچے ہیں 18 سال سے تو کون کون سے factors ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے شہباز صاحب جو بچوں کو engage کرتے ہیں juvenile delinquency میں یہاں illegal activities commit کرنے میں سب سے پہلے socio economic factors poverty ہے آپ دیکھتے ہیں پان سال کا بچہ ہے ساتھ سال کا بچہ ہے شو پوریچ کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے چنے بیچ رہا دانیں بیچ رہا گوبارے بیچ رہا بسکٹ بیچ رہا جگہ جگہ پہ مزدوری کر رہا کام کر رہا پیسے پھر بھی نہیں ملتے ہیں اور نہیں ملتے ہیں تو کیا کرے گا کوئی نہ کوئی چوری چکاری کرے گا تو ہر وہ بچہ جو اٹھارہ سال سے نیچے ہے اور اگر وہ اس میں involved ہے تو وہ کیا juvenile delinquency ہے اور اس کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کا اس کی poverty ہو سکتی ہے اس کی غربت ہو سکتی ہے نمبر سیکنڈ کے ہے influence of peers ہے چودہ سال کا بچہ ہے سکول جاتا ہے نائند خلاص میں بیٹھتا ہے پندرہ سال کا بچہ نائند خلاص میں بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ والا بچہ جو ہے نا وہ شیشہ سموک کرتا ہے یہاں electrical وہ بھی شروع کر دیتا ہے یہ کہ influence of peers ہے یعنی جو آپ کے جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ interact کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے آپ اس میں involved ہو سکتے ہیں second factor یہ ہے تیسرا drug abuse substance abuse can lead to delicacy among juveniles as it impairs judgment and decision making اگر کچھ چھوٹے عمر کا بچہ اور وہ نشاہ کرنے لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ juvenile delicacy کا شکار ہو سکتا lack of parental guidelines ماں باپ یہاں تو ہیں نہیں اور اگر ہیں تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری الاد کیا کر رہی ہیں تو اگر parents کی طرف سے guideline نہ ملے تو ابھی بچہ جو ہے وہ juvenile delicacy کا شکار ہو سکتا ہے juvenile justice system issues کہتا ہے indicate facilities and rehabilitative mayors may not effectively addresses the root cause of the delicacy led into the recidivism اچھا تو یہ آہ ہو گیا ہمارے پاس کہ juvenile justice آہ sorry juvenile delicacy actually ہے کیا اور کون کون سے ایسے factors ہیں جو کہ juvenile delicacy کا باعث بنتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ juvenile delicacy آگئی مطلب کوئی اٹھارہ سال کا بچہ تھا سوری اٹھارہ سال سے کم کا بچہ تھا اور اس نے crime commit کر دیا اب جب کر دیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے جیسے adults کو treat کرتے ہیں ان کا trial چلتا ہے عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں ویسے ہی لے کر جانا ہی ان کے لیے کوئی separate system ہوگا تو yes ان کے لیے separate system ہے اور وہ کیا کہلاتا ہے juvenile justice system کہلاتا ہے اور ہم نے پڑھنا juvenile justice system in Pakistan کہتا تھا juvenile justice system in Pakistan is designed to cater to the legal needs and protection of children who are accused or convicted of committing crimes تو یعنی juvenile justice system جو پاکستان کا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مائنرز جو ہیں وہ کوئی offense کرتے ہیں تو ان کو اس کے according ڈیل گیا ہے it aims to ensure that young offenders receive fair treatment and appropriate rehabilitation while safeguarding their riots and interest so یہ ensure کرتا ہے juvenile justice system in Pakistan جو ہے وہ ensure کرتا ہے کہ جو بھی مائنرز ہیں اور مائنر offender ہیں 18 سال سے کم ہیں اور انہوں کو جرم کیا ہے تو ان کو fair treatment ملنا چاہیے ان کو جو ہے rehabilitation بھی ملنے چاہیے guidelines ملنے چاہیے تاکہ وہ پکے مجھوم نہ بنے this not provides an overview of the key components of the juvenile justice system پاکستان تو سب سے پہلے ہے definition of juvenile 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 ہوتا کیا juvenile means a child who may be dealt with for an offense in a manner which is different from an adult تو یعنی آہ کسی adult کو جیسے deal کیا جاتا ہے کسی offense آہ کرنے پہ اس سے جو الگ treatment use کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے جی آہ juvenile juvenile child ہے جس کو adult سے ڈیفرنٹ آہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں then ہے legal framework اگر juvenile justice system کی بات کریں تو legal uh framework کون سا available ہے the juvenile justice system in pakistan is governed by the juvenile justice system ordinance of 2000 this ordinance outlines the legal procedures and guidelines for uh handling juvenile cases ensuring they are in line with international standards and uh conventions تو دوہزار کا ایک juvenile justice system ordinance ہے اس کے تحت یہ سارے معاملات ان کے tackle کیا جاتے ہیں juvenile's کے اور اس کے اندر سارا procedure بتایا گیا guidelines بتائی گئی ہیں کہ جو juvenile's ہوں گے minors ہوں گے اٹھارہ ساتھ سے نیچے ہوں گے ان کو کیسے ٹرائل کرنا ہے جو ٹرائل ہے وہ international standards کے according جو ہے وہ آپ کا suit ہونا چاہیے then juvenile courts ہیں special juvenile courts are established to handle the cases involving children uh accused of committing crimes these courts aim to provide a child friendly environment and prioritize the best interest of a child through the legal process simple سی بات ہے سمجھ آ رہے گیا آپ کو then ہے rights of juvenile offenders the juvenile justice system in pakistan places emphasize on upholding the rights of the young offenders such as the right of legal representation and the right to remain silent and the right to protection from physical and psychological harm تو آپ کا جو juvenile justice system ہے یہ آپ کے juvenile offenders کے rights کو بھی protect کرتا ہے جیسے کہ right representation ہے کہ وہ اپنا وکیل کر سکتا ہے right to remain silent ہے کہ اگر اس سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے اور وہ اس کو انصر نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کا right ہے وہ جو رہ سکتا ہے اور right to protection from physical اسے فیزیکل ٹوچر نہیں کیا جائے گا اس کو psychologically بھی جو ہے وہ آپ ٹوچر نہیں کر سکتا ہے یہ رائٹس کو بھی protect کرتا ہے آپ کا juvenile justice system of پاکستان then diversion program پاکستان's juvenile justice system encourages diversion programs for minor offenses i mean to keep young offenders out of formal court proceedings تو diversion program مطلب جو formal court proceedings ہوتی ہیں adults کے لیے ان سے یہ دور رکھتا ہے اور rehabilitation کی طرف education کے ذریعے community services کے ذریعے جو ہے وہ community services کے طور پر punishment دے دیتا ہے کہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے فلان community کو جو ہے تو یہ کیا ہے کہ ان کو rehabilitate کرنا then rehabilitation and reintegration detention as a last resort ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ رہی نہیں ہے سیمپل سی ہیں election لمبا اور ہم اس کو conclude کی طرف لے کے آتا ہوں then آپ کے پاس confidentiality ہے کہ جو بھی minor offender ہوگا اس کے جو offense ہے اس کو confidence رکھا رہے گا publicly announcing کیا رہے گا تاکہ بچے کی جو ہے وہ embarrassment now monitoring and oversight ہے اور then conclusion ہے تو یہ تھا جیونایل ڈیلیکونس یہ اچھیلی ہوتا کہ اور جو جیونایل ڈیلیکونٹ ہے بچا اس کو کون سا سسٹم ڈیل کرتا ہے جیونایل اگر نہیں بھی آیا تو کوئنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بچ سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو مزید ایسے لیکچرز کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں تب تک اللہ حافظ شکریہ